موسیقی ویلکم دوستو سواگت آپ کا ہماری یوٹیوب چینل پنجابی فوڈ پہ امید کرتا ہوں آپ سب اچھے ہوں گے جیسا کہ آپ نے تھمنل اور ٹائٹل میں دیکھا ہوگا کہ آج ہم کھیر بنانے والے ہیں تو چلیے بناتے ہیں سمپل کھیر کی ریسپی خیر بنانے کے لئے ہمیں جو انگریلیٹ چاہیے وہ ایک چھوٹی کٹوری چاول اور یہ ایک ہاف کٹوری چینل اور قریب تین سو ملی لیٹر کے قریب یہ دودھ ہے اور چار سے پانچ ہمیں اس میں بادام ڈالیں گے اور دو سے تین چھوٹی حریلائی جی چاول ہم نے چھوٹے والے چاول لیا ہے جو باسمتی چاول خیر میں یوزنی ہوتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں پانی جیسے میرا بلنے لگے خیر بنانے کے لئے سب سے پہلے ایک چھوٹی کڑائی کے اندر پانی کو گرم ہونے کا رکھ دیا ہے لگ بگ دو کپوں پانی میں نے لیا ہے یہاں پہ جیسے پانی گرم ہوجاتا ہے ہم اس کے اندر چاول ڈال دیں گے دیکھیں سارے کے سارے چاول ہم نے اسی ٹائم ڈال دیں گے اور چاول ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑا سا کرچی کی دوارہ اس کو ہلا دنا ہے چاول ڈال دیں گے گرم پانی میں ڈالیں گے تو شک لگنے کے لئے چاول کی لگ سکتے ہیں تھوڑی دیرے اس کو چلانا ہے اس کے بعد اس کو بوائل ہونے کے لئے چھوٹ دینا ہے اور ابھی آپ دیکھیں دیری دیری اس میں obالانا شروع ہو گیا چاول میں اوبال آنا بھی شروع ہو گیا ہے اور چاول ہے جو ہمارے دیرے دیرے پکنے بھی شروع ہو گئے ہیں چاول میں اوبال آ رہا ہے یہ پک رہے ہیں اچھے سے پکنے دینا ہے 5-7 منٹ آرام سے لگ جائیں گے جس کے اندر دودھ دیں جیسے دیکھیں ہمیں چاول ہیں جو پک گئے ہیں دیکھیں ان کا تو ابھی کیا کریں گے ان کے اندر چاول یہ 70-80% پک چکے ہیں تو ان کے اندر ابھی یہ دودھ ہے جو اس کے اندر ڈال دیں گے دودھ کو ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑا سا ایسی ہلائیں گے ہلا لینا ہے جو سائٹوں میں جو چاول جب کے ہوئے ہیں وہ سب اس کے اندر مکس کر دینا ہے اس کے بعد ایک الائچی دو الائچی ہم یوز کریں گے اس کے اندر اور الائچی کو توڑ کے ڈالنا ہے جس کے اندر ہے جس کی وجہ سے فلیور بہت بڑی آئے گا اس کے اندر اور باقی کا کام جو ہماری چینی تھی جو آدھا کپ اپنے چینی اس کے اندر یوز کریں گے وہ بھی اسی ٹائم پہ ہم نے ڈال دینی ہے اس کے اندر اس کو ہلاتے رہنا ہے ابھی چینی اپنا تھوڑا سا پانی ہے جو ریلیز کریں گے نکلنے کے چاند سے جائیں ڈودھ کی تو نکل سکتا ہے تو اس کی وجہ سے میں نے گیس کو بھی سلو کر دیا ہے سو میں سلو گیس پہ دیرے دیرے اس کو اچھے سے پکاتے رہنا ہے جس کے وجہ سے یہ پوری طرح سے سیٹ ہو جائے گا اس کے اندر سال ساتھ میں ہلاتے جائیں جس کی وجہ سے وہ چاول بھی بری طرح سے دودھ کے اندر بھل جائیں گے تو ابھی آپ کھیر کی جو رنگت ہے اس کو دیکھئے اس سٹیج تک اپنے پکانے ہیں جب ایسے دودھ اس کے اندر مکس ہو جائے جیسے یہ دیکھو دودھ اور چاول بلکل ہمیں مکس ہوئے دیکھ رہے ہیں تو اس سٹیج تک اپنے اس کو پکا جائیں اس کے اب اگر آپ اس کو زیادہ پکا دو گی تو کیا ہوگا کہ وہ کھیر زیادہ تک ہو جائے گی زیادہ تک بھی بھی کھیر اچھی نہیں لگتی ہے تو اس ٹائم پہ اپنے گیس کو بند کر دینا ہے اور آپ کی یہ کھیر ہے جو ریڈی ہو چکی ہے تو ابھی اپنے کھیر ہے جو ریڈی ہو چکی ہے اس کو اپنے کو بڑی ایسے باور کے اندر نکال دیتے ہیں اسے باور میں نکال دیا ہے اس کو اس کے اوپر بھی گارنشن کریں گے اس سے بادان سے تھوڑا تھوڑا گارنشن ایسے کیا جاتے ہیں دیکھیں اس کو پڑا سائیڈ میں رکھ لیتا ہوں میں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ابھی گارنشن کرنے کے بعد کتنی سلو کھیر اپنی کتنی پیاری لگ رہی ہے دیکھیں رنگا دیکھیں آئی کھیر کی ابھی یہ دیکھیں گارما گرم کھیر ہے نوبراترے کا ٹائم ہے تو بہت بڑی ہے رہتی ہے تو امیر کرتا ہوں آپ کو ہماری ریسپی بہت ہی اچھی لگی ہوگی تو اگر آپ کو ریسپی اچھی لگی تو چینل کو سسکرائب ہوئیں ویڈیو کو لائک کریں اور اچھے اچھے کمنٹ کریں تاکہ ہمیں اور زیادہ موٹیویشن مل سکے نئی نئی ویڈیو سے ہماری نئی نئی ویڈیو سے اپ ڈیٹ رہنے کے لئے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں